اسلام علیکم ورحمت اللہ منصور صاحب یہ ماشاءاللہ 28.3 مجھے مائلش شو کر رہی ہے گاڑی اور موسٹ اپ تا ٹائم یہ گاڑی بیٹری پہ ہوتی ہے 29 تک بھی ایک ٹائم پہ گئی تھی تو ماشاءاللہ کافی امپروو ہو گئی ہے اس کی جو ہے وہ ایبریج اور مائلش ٹھیک ہے جزاکاللہ جزا رہی ہے تو دونوں طرف سے اس کی فیول مائلش خراب ہو رہی ہے بیٹری پہ یہ چلے تو اس کی فیول میں ایبریج اچھی ہوتی ہے تاپ کریں گے اب ہم اس کی کھلتے ہیں انیشن کوئیل اور سپل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پرے دوستوں آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے ٹویٹر ایکزیو حیپیٹ ٹائٹین موٹر ہے پہ درہ سو سی سی ہے اس گاڑی کی فیول ایبریج آ رہی ہے تیرہ کلومیٹر پار لیٹر یہ حیپٹ گاڑی ہے یہ کم اس کم ایک لیٹر میں بیس سے اکیس اور پچیس کلومیٹر دیتی ہے ایوریج کیونکہ یہ ہیپرٹ گاڑی ہے اور اس گاڑی کی بہت کم فیول ایوریج آ رہی ہے دیکھیں آنس کی ویڈیو اس گاڑی میں کیا فارل ہے ویڈیو زیادہ سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں بیل ایک انت پر کلک کریں تاکہ آپ کو ارشی ویڈیو منتی رہیں دیکھیں ویڈیو یہ گاڑی ٹویٹر ایک جیو ٹویڈیو موٹل ہے یہ گاڑی نائنٹی نائن تھوزن کلومیٹر چلی ہوئی ہے مطلب ایک لاکھ کلومیٹر کی گاڑی چل گئی ہے تو اس ایک لاکھ گاڑی چلنے کے بعد کیا صورتحال ہے اس گاڑی کی کوئی نہ کوئی اس کے اندر فارل یا بہت سارے فارل یا بہت سارے مسئلس کے اندر ہیں جس کی ویسے یہ تیرہ کی آئی دے رہی ہے چلنے میں بھی سمود نہیں ہے اس کی بنا پہ میں گاڑی کھولوں گا فول چیک اپ کروں گا اس گاڑی کا فول چیک اپ کرنا ضروری ہے اس کے بغیر حل نہیں ہے میرے پاس بہت آتی ہیں گاڑیاں پامپ چین کروا دیا پلگ چین کروا دیا انجنکٹر چین کروا دیا کڈیڈر کے وٹر ساپ کروا دیا سارے کام کر دی ہیں مگر مرحبہ مسئل نہیں ہوا کیونکہ فارل پہ کام نہیں ہوتا گاڑی تو کھل جاتی ہے گاڑی آپ نے کھلا لی ایک ایک چیز چیک کر لی آپ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے ایسے کام کی دور کرائے ہوں گے دیکھیں تارباڈی اس کی بند ہے اس کو کھول لیں گے پیٹل سیکھ ہے اس کا آج ہم اس گاڑی کو کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم کام کریں گے آپ بتا اللہ کونسی چیز ہم نے اس کی فضول کھولی خام خاہ کھولی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جی آر لینڈ بند ہے اس کی اس کو ساپ کریں گے اب ہم اس کی کھولتے ہیں انشن کوئل اور سپار پلگ جو اس کی ہیں وہ بائے نکالتے ہیں اور اس گاڑی کی جو ہیبر بیٹری ہے یہ ہم چیک کریں گے کہ گاڑی جو ہے وہ بیٹری پہ کم شفٹ ہو رہی ہے اور انجن کی اوپر شفٹ ہو رہی ہے اور جیسی سٹیوٹ اتاری ہے کبر اتاری ہے تو یہ دیکھتے ہیں آپ فین اس کا یہ اس کا ہیبرٹ فین ہے اس کی آگے مٹی جمعی ہوئی ہے اواق راست ہونے کا راستہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو بیٹری ہے وہ گرم ہو رہی ہے لہذا اس کی ایپر بیٹری پوری بائے نکالیں گے اور سپار پلگ ہم بائے نکال لیتے ہیں اس کے اب یہ دیکھیں آپ کے سپار پلگ کھولنے کیوں ضروری تھے ہم لوگوں نے سپار پلگ جیسے ہی کھول لیں اس گاڑی کے تو یہ سپار پلگ اس کے اپنے اوریجنل نہیں ہیں یہ سپار پلگ ڈینسو کے سمپل سپاہ پلگ یہ ریڈیم نہیں ہے لہٰذا ہم اس کے اپنے اوریجنل سپاہ پلگ اس کے در ڈالیں گے یہ ہم سپاہ پلگ نکال دیں گے اب جو اس کے اوریجنل سپاہ پلگ ہے ایک سپاہ پلگ تین ہزار سے پینتیسو روپے کا ایک سپاہ پلگ ہے اور یہ سپاہ پلگ پانچ سو روپے کا ایک سپاہ پلگ ہے یہ ہے اس کی اگنیشن کوائل وان ٹو تھری فور یہ بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی حالت میں ہے ذرا جی خراب نہیں ہے جو سپاہ پلگ ہیں یہ اس کے اوریجنل نہیں ہے میں با با دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اس کے اپنے سپاہ پلگ نہیں ہے یہ چینگ کرنے لازمی ہیں ہم چینگ کریں گے اس کے سپاہ پلگ اوریجنل اس کے ڈبٹیو لیزر ریڈیم ڈینسو کے میں اب جب آپ کو دکھاؤں گا وہ ہم چینگ کریں گے یہ بارے سپاہ پلگ اس کے اوریجنل ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے مانگوائی ہے کابلی سپاہ پلگ کیونکہ نئے جو ہیں وہ پینتیس سو روپے کا ایک ہے اور جو تھری ٹپ ہے وہ ہے پانچ ہزار کچھ روپے کا ایک یہ اس کے نمبر ہے اور یہ اس کے ہیں اوریجنل ڈبٹیو لیزر ریڈیم ڈینسو کے سپاہ پلگ یہ ہم چینگ کریں گے اچھے اگر آپ کو کابلی سپاہ پلگ بھی لیں تو وہ چلتے ہیں تیس سے پینتیس سوزار کلیمٹر چل جاتے ہیں اچھے سپاہ پلگ یہ بہت اچھے سپاہ پلگ ہیں یہ ہم ڈالیں گے انس کو انس کے اندر فکس کریں گے اور ٹائٹ بھی کریں گے اچھے تقیقے کے ساتھ ان کو فٹ کریں گے اور پھر ان کا ٹیسٹ بھی ہم لیں گے اب میں نے سپاہ پلگ والی لے لی یہ مشین میں ویڈیو میں دکھایا نہیں ہے نیکس سینگ خراب کو دکھاؤں گا اب یہ اس کی جو ہے ہیبر بیٹری یہ ہم بائے نکال لیتے ہیں کیونکہ گاڑی جو ہے وہ ہیبرٹ پہ بہت کم آ رہی ہے انجن پہ جدا آ رہی ہے تو دونوں طرف سے اس کی فیول خراب ہو رہی ہے بیٹری پہ یہ چلے تو اس کی فیول میں اچھی ہوتی ہے پھر یہ انجن پہ آئے تو انجن اچھا ہو تو انجن کم پیٹرول لیتا ہے تو بیٹری کی اندر بھی اس کی اندر ایشیو ہے اور اس کے انجن کے اندر بھی ایشیو ہے جیسے سپاہ پلگ والی چینگ کی ہیں آگے ہم سٹیپ بہ سٹیپ چیک کریں گے تو اب ہی ہم بیٹری کے کور سارے کھولتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیٹری کیوں کھولی ہم لوگوں نے اس کا ایک ایک سیل ٹیسٹ کریں گے چیک کریں گے اور اس کی پوزیشن چیک کریں گے کہا ٹھیک کیا صورتحال ہے بیٹری کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرس ٹیم دوزہ تیرہ مٹ گاڑی ہے فرس ٹیم یہ بیٹری کھولی ہے اس سے پہلے یہ بیٹری نہیں کھولی یہ بلکہ اپنی اور اجنہ حالت کے اندر ہے ایک چیز اس کی اپنی جگہ پہ ہے کوئی پہلے اس کی اوپر منٹینس نہیں ہوئی اور ماشاءاللہ بڑے اچھی حالت میں بیٹری ہے مگر مسئلہ یہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے جو نٹ ہیں یہ کارمن سے بڑے ہوئے ہیں ادھر سے جو ہے الیکٹرک سٹی بہت کم جاتی ہے کمزور جاتی ہے جس سے گاڑی بار بار بیٹری پہ سے ختم ہوتی ہے اور انجن پہ آتی ہے اور اس کا ایفرڈ فین تو دیکھ رہے ہیں آپ بلکل بلاک ہے چوک ہے اس سے کیا ہوتا ہے بیٹری ٹھن ڈینی ہوتی ہے بیٹری کا ٹمپیٹرٹر بڑھتا ہے اور وہ فورر انجن پہ آ جاتی ہے اور جو اس کے لگے ہوئے ہیں سیل کے نٹ لگے ہوئے ہیں پتیاں لگی ہوئی ہیں یہ زنگ سے بھری ہوئی ہیں دیکھریں آپ بہت زیادہ کارمن لگا ہوا جس کی وجہ سے الیکٹرک سٹی میں کمی آتی ہے اور پوری بیٹری دیتی نہیں ہے اس کو مکمل ہم سرز کریں گے اور ایک ایک سیل چیک کریں گے اگر کوئی سیل کا مزور ہوا تو چین کریں گے اگر کوئی بھی چیز غلط کھولے تو بتانا ہے آپ نے کہ خام کھا کیوں کھول دی ہے ابھی ہم نے اس بیٹری کو لوڈ دیا ہوا ہے ون پیپٹی تھی پیس پینگ دیا یہ ہے ہم اس کو ون فورٹی کے اوپر لے کر آئیں گے ہم کس طرح لوڈ دیتے ہیں آپ کو دکھا سکتے نہیں ہیں کیونکہ بہت ہی ہیوی سسٹم ہوتا ہے آپ گھر میں کھول لیں اور کریں اور آپ کو شارٹ لگ جائے اور آپ کو حادثہ پیش آجائے ابھی ون فورٹی ٹو ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کا اوکسیجن سنسر ہم نے کھول لیا ہے کیا حالت ہے کتنا گندہ ہوا گا ہے اس کو مصابق کر لیں گے اور یہ دیکھیں آپ کٹلیٹک کلیمیٹر اور ایجی آر کی کیا پوزیشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کیمرے سے چک یہ ہے کیٹلیٹک اس کی بہت بری آلت ہے اور یہ بھی چوک ہے دیکھ رہے ہیں زنگ سے بھرا ہوا ہے اس کو ہم صابق کریں گے پیچھے موبیل لے کے جانا ذرا فکس کرنا مشکل ہے پہلے میں دوسرا کیمرہ بھی ہوئیلا تھا وہ قراب ہوتے ہم موبیل سے چک کرتے ہیں فیل انجلکٹر ہم نے اس کے لائے نکالی ہے اور الٹرسونک پہ بھی لگا دی ہے اور ہم نے لگا دی ہے کہ اوکسیجن سنسر بھی لگا دیا اچھا فیول انجلکٹر کیوں نکالے اور اوکسیجن سنسر کیوں نکالا ہوں اگر آپ نے اوکسیجن سنسر کیوں نکالا تھا اچھا یہی تکھاؤں گا آپ کو کی پیشون تو نکالے یہ دیکھیں آپ کے یہ auch supreme فین ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے ساف کرتے ہیں اب بھی ایک اور مین جی جس میں جو فارو بھی دکھانا ہے آپ کو آگے آگا آپ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں فین کی کیا پوزیشن ہے اب صرف ہم سپار پلک گاڑی کے اندر ڈال کے ان کو بہنی دیں جائیں جی آپ کی ایوی بیتر ہو گئی ہے اور بیٹری بیچے خراب ہوتی رہے تباہ ہوتی رہے لکھو روی کی بیٹری ہے اس لیے ایک ایک چیز چیک کرنا ضروری ہے جب اتنا کام میں کرتا ہوں تو میلے میں بنتی ہے میلے میں میں لیتا ہوں اور تب لیتا ہوں جب گاڑی کی ٹرائی لے کے اس کو ٹیسٹ کر کے چیک کر کے پھر آنچ بتائیں آج اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ گاڑی کا کام کرنے کے بعد کیا دیئے اس نیابریج یہ میں دکھاؤں گا آپ کو دیکھیں آپ فین بھرا ہوا ہے اسے مٹی سے اچھی خاصی عملے سے مٹی نکالی ہے اس کو کم از کم دو ڈائی بینے کے بعد سانف لازمی کرنا چاہیے یہ دیکھیں جی ون فورٹی ون پہ آ گیا ہے اس کا لوڈ اب یہ آ گیا ون فورٹی پہ اس کا ایک سو چالیس وولٹ پہ آ گیا ہے ہم نے اس کا مین پلک اتار لیا ہے ابھی ہم ایک ایک سیل چیک کر لیں گے اس کے پہلے اس کے بعد ہم بیٹی سرس کریں گے جو سیل سیون وولٹ کا ہے وہ ٹھیک ہے ایک ایک سیل چیک کریں گے جو سیل سیون وولٹ کا ہے وہ ٹھیک ہے جو سیل سیون وولٹ سے نیچے ہے وہ خراب ہے اس سے پہلے میں نے دکھایا بھی یہ ہے بیٹی سرس کرنے کے طریقہ پوری بیٹی کھول کے بھی دکھائی ہوئی ہے سیل چینگ کرنے کے طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل میں جا کے ایبریلس میں جا کے ہیبریڈ کار میں جا کے آپ اپنی گاری کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ایکوا ایکزیو ہونڈا فیٹ ہونڈا شیٹل ہونڈا ویزل پریس توٹا پریس جن سب گھڑی ہوگی تو ماشاءاللہ اس کے سارے سیل ٹھیک آ رہے ہیں جی سب کی ووٹیج ماشاءاللہ اچھی آ رہی ہے تہنے آپ ایک ایک سیل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے سب سیل ٹھیک ہے اس کے ایک بھی سیل اس بیٹری کا خراب نہیں ہے مگر بیٹری یہ حالت بری ہے گندی بہت دیو ہی ہے اس کا ایک ایک نٹ کھولیں گے اس کی پتریاں کھولیں گے بس پار جیسے کہتے ہیں وہ سب کریں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا جو ہیبٹ فین ہے اس کی کیا پوزیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اچھے دیکھ سے کرتے ہیں کلین ویڈیو بڑی بنے گی مگر آپ انہیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ اس گاڑی کے میں آج اس دفعہ ایک ایک چیز دکھا رہا ہوں اس گاڑی کی کیا پوزیشن ہے صبح آئے تھے این ایت صاحب شوٹ ایک واہ لے کے فرس ٹیم تو ان کی گاڑی کے ہم نے ایبٹ کے سیل چینج کی ہے پانچ وہ بھی میری ویڈیو بہت عزیز شوف سے دیکھتے ہیں ان کی ایبٹ کے سیل خراب تھے پانچ وہ ہم نے چینج کی ہے ایک ایک نٹ ہم کھول لیتے ہیں گن کے ساتھ جب گن کے ساتھ اب کھولیں تو صحیح اس کو جو اس کی عدی ہے ساکٹ کو فکر کرنا ہے تاکہ کوئی نٹ سر نہ ہو ادروائز جو گن ہے سیرا کام جو ایمپیک گن ہے اس کے ساتھ کام ذرا اچھا ہوتا ہے فوراں ہو جاتا ہے نٹ نیچے گیرے ہیں باہر میں اٹھا لیں موسیقی 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 یہ ماشا اللہ سارے برس بار اس کے کھل گئے ہیں جو پتریہ ہوتی ہیں دیکھ رہے ہیں موسیقی بریمی ہے برا حالت ہوں یہ ہم ساف کریں گے یہ دیکھیں اس کا جو فیول پومپ یہ باہر نکال لیا ہے اب میں بتاؤں گا آپ کو فیول پومپ باہر کیوں نکالا پہلے ہم فیول کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں سائٹ پہ کرنے کے بعد ہم نیچے والا جو کلپ اس کا نکال لیتے ہیں کلپ نکالنے کے بعد ہم جو اس کی سائیڈ والی جو لاغ ہے وہ نکالتے ہیں یہ نکالنے کے بعد ہم لوگ اس کا فیول فیلٹر جو بڑا بڑا ہے وہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو اس کا سٹینر ہے اس کو کھولتے ہیں سٹینر کو کھولنے کے بعد ہم فیول پاپ بائے نکالتے ہیں یہ اس کا آگے بارا گریپ ہوتا رہیں گے تو موٹر بائے رہا جائے گی اور یہ جو سٹینر ہے اس کو سائیڈ پہ کر لیں گے یہ چھوٹا فیلٹر ہوتا ہے فیول پامپ کے لئے کہ فیول پامپ میں کچھنا نہ جائے کس طرح چلا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں موٹر بری بھی ہے کاربن کے ساتھ اور فیلٹر بھی یہ گندہ ہے اب میں دیکھاتا ہوں اس کا مین فیلٹر جو اس کے اندر رہیں گے وہ نکال لیں گے باہر اس کو سمال لیں گے اب ہم اس کو دیں گے ہوا کا پریشر اور چیک کر لیں گے اس کی کیا بدشاہ ہے یہ اس کی جو گوٹ ہے اور ہنگ ہے یہ زمانہ ضروری ہے یہ دیکھیں جی جیسے دیا پریشر تو فیول پیٹر کاربن سے بھرا ہوا ہے دیکھیں اچھا خاصہ اس کے اندر گند ہے اس کی گندے ہونے کی وجہ سے ہی کنیاں گندہ ہوا ہے اور فیول انڈٹر گندے ہوں چیزیں سنзы گندہ ہوا ہے فیول فیلٹر کی گندے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے فیول انڈٹر یہ لگائیں ماتون کی اپر تاکہ اندھیں سارا کائے پھر کر لیں اور یہ دیکھیں آپ اس کے اندر کاربن دیکھیں آپ نے اس کے اندر کاربن دیا ہے پھر نہیں جب فیول فلٹر گندہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ فیول انجیکٹر لازمی چیک کریں ان کو ساپ کرنا ضروری ہے اگر مشین نہیں ہے تو مینویل چیک کر سکتے ہیں مینویل ساپ کر سکتے ہیں میری ویڈیو بنی بھی ہے مینویل ساپ کرنے کے اوپر بھی ماشاءاللہ جیسے الٹرس ہونے کیا نا سب کچھ ساکتے ہیں بلکل فلو ٹیس بلکل بیتی ہے بلکل چاروں چاروں لیول ہیں فیول انجیکٹر یہ ماشاءاللہ مکمل ہو گیا کلین ہو گیا یہ اس کی فیول انجیکٹر صاف ہو گئے ہیں اور یہ اس کا فیول مکمل صاف ہو گیا فٹ ہو گیا ایک ایک چیز صاف ہو گیا اس کی لگ گئی ہے اس لیے کھولے ہیں فیول انجیکٹر اور فیول فلٹر اور یہ جو اس کی پتری ہیں صاف ہو گئی ہیں اور لگا دی ہیں دیکھیں بلکل نیٹر انجیکٹر ہو گئی ہیں بلکل صاف ہو گئی ہیں اب یہ سیٹفٹ کریں گے جب بھی آئی بیٹری آپ کھولیں اس کی چیزیں کھولیں تو آپ نے شارٹج کا خاص خیال رکھنا ہے بے ایتیاتی بلکل نہیں کرنی تھوڑی سی بے ایتیاتی کریں گے تو آپ کو شارٹ لگے گی بہتر ہے کہ آپ گلاس پہنے گلاس پہنے کام کریں گلاس پہنے کے کام کرنا چاہیے میں بھی گلاس پہنے بغیر کام کر رہا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے ضرور سے مجھے عزت ہو گیا یا مجھے ٹیم بوت ہو گیا اس تک کر کے مگر مجھے بھی گلاس پہنے کے کام کرنا چاہیے اور میں ہمیشہ گلاس پہنتا اچھی تک سے اس کے جو کمیٹر اچھی تک کرنے ہیں یہ ماشاءاللہ مکمل فٹنگ ہوں گی ساری ایک ایک چیز لگی ہے فین صاف ہو گیا فین ہم فٹ کر رہے ہیں اور مکمل صفائی کی اوپر مکمل سروس کے اوپر میری بہت ویڈیو بنی ہوئی ہیں ایبیویٹ کے اوپر آپ پلیلیس میں جا کے ایبیٹ کارس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جب آپ فٹنگ کریں تو ایبیٹ فین کے اپنے لگائیں کابنے اور بقائے جو 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 جہاں سے کھولتی ہیں اس کے اپنے نٹ بلڈ وہ آپ وہاں ہی بے لگائیں جو اس کے اپنے ہوتے ہیں اب جی ہو رہی ہے یہ جی آر لین ساف تو یہ کافی سندھ کاربن لے رہے ہیں فریبی کاربن سے یہ ساف ہو رہی ہے ہم لوگ کاربن کاربن کینر سے اس کو ساف کرتے ہیں کافی اس کے اندر کاربن ہے اس کا ساف ہونا بہت ضروری ہے اچھا جی یہ دیکھیں آپ تھر باڑی کیا پتشن ہے اس کو ہم باید نکالتے نہیں ہیں وہاں ہی لگے لگائے ہم ساف کرتے ہیں بلکل بند تھر باڑی برا حال اس کا اس کو اچھتی کیسے ہم ساف کر لیں گے اب آپ دیکھیں یہ ہے اس کا گیر آئل ہمیں تھوڑا سا رکھالا ہے بلکل بلیک ہوا ہوا ہے اور گریز بھنا ہوا ہے یہ بھی ہم چینگ کریں گے اس کا ہم نیچے سے ڈرین نٹ کھول لیں گے ڈرین نٹ کھولنے کے بعد ہم سارا اس کا آئل نکال لیں گے ٹراثمیشن آئل اب یہ اتنا گندہ ہے اس کا چینگ کرنا ضروری ہے اگر ہم چینگ نہیں کریں گے تو گیر خراب ہونے خطرہ ہے ان سب چیزوں کا فیول ایوز کے ساتھ بہت تعلق ہے ہیبرٹ گاڑی میں ایک لاکھ کلیمٹر چل گئی ہے تو آئل تو گندہ ہونے ساٹھ ہزار یا ستر ہزار کلیمٹر کے بعد چینگ کرنا چاہیے تیس ہزار کلیمٹر اکسٹرا ہو گیا ہے دیکھیں آپ کالا سیاہ ہو گیا ہے یہ اس کے دو نٹ ہوتے ہیں ایک رین والا اور ایک فیلنگ والا یہ مکمل میں لگی ہے بیٹری مکمل فٹنگ ہوگی ہے فیل پم لنگ گیا ماشاءاللہ اس کا اور اس کی تھاٹر بارڈی اس کا ایک کلینر فیول انجیکٹر سپارک پلگ اب ہم اینجی آر مکمل فٹنگ ہوگی ہے اب ہم نے اس سے کرنا ہے کٹلیٹک کلیمٹر کو ساپ کرنا ہے اس کے دو ہوتے ہیں کٹلیٹک کلیمٹر یہ دیکھیں جس کا تحبیشن کیا پوزیشن ہے دیکھیں آپ بہت گندہ ہے یہ ہم چینگ کریں گے تو اب ہم نکالتے ہیں اس کا کٹلیٹک کلیمٹر ہم نے نیچے لگائی ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے دیکھا ہے کہ آگے سے یہ ڈیمیج ہے اور ویلڈ ہوا ہے یہ پورا اقزاز ہم بائے نکالیں گے دیکھیں گے کیا پوزیشن ہے تحبیشن ہم نے نکال لیا ایٹی ایو ڈیو ایس ہم نے اس کا اوریجنل منگوا لیا اب ہم اس کے اندر میں تحبیشن آئل ڈال رہے ہیں ایٹی ایف ڈیو ایس اس کے اندر آتا ہے ایٹی ایف ڈیو ایس اور 3.94 ڈل جاتا ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں اس کا کٹلیٹک کلیمٹر ٹو جو ہے اس کے اندر دو کٹلیٹک ہوتے ہیں ایک اوپر ہوتا ہے انجنل ساتھ لگا ہوتا ہے اور ایک نیچے ایزاز کے اندر ہوتا ہے یہ سارا ویلڈ ہوا ہے لگا ہے گاڑی لگی ہے مگر یہ لیگ نہیں ہے ویلڈ ٹھیک ہوتا ہے اور کٹلیٹک کلیمٹر بھی اس کا سیو ہے یہ آگے والا جو ہے دیکھیں آپ یہ اندر سائیڈوں سے یہ ہم صاف کر لیں گے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں کٹلیٹک کلیمٹر کیٹ واش کے ساتھ جو اوپر با رہا ہے اس کو ہم لگا رہنے دیتے ہیں ہم ٹرے رکھ لیتے ہوتی ہیں اور جو اس کے اندر جتنا کاربن ہے یا غنگ ہے وہ نکل آتا ہے ٹرے کے اندر دیکھیں آپ سارا ٹرے کے اندر آ رہا ہے جب تک پانی صاف آنا شروع ہوتا ہے تب تک ہم لوگ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں اور یہ جو ہے صاف ہو گیا ہے اس کا کٹلیٹک کلیمٹر ٹو تھوڑا سا سائیڈوں سے گنتا ہے مگر وہ جب گھڑی کریں گے سٹارٹ تو یہ بھی صاف ہو جائے گا ویلڈ ہوا ہے مگر ہے کٹلیٹک کلیمٹر ٹھیک ہے یہ جی ماشاءاللہ کٹلیٹک ون بھی صاف ہو گیا ٹو بھی صاف ہو گیا ہم میرے آج سے گر گیا تھا اچھا یہ دیکھیں آپ یہ اوکشی سنسر ون یہ بلکل صاف ہو گیا ہے ٹو ٹیک کی ادھا ٹھیک تھا وہ میں نے نہیں کھولا یعنی جیسے نظر آپ ہم کر لیتے ہیں اس کو ٹائٹ ٹائٹ کرنے کے بعد گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ اور چک کرتے ہیں جب آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے ابھی سٹارٹ ہوئی پھر بند ہو گئی خود بند کی پھر کریں گے سٹارٹ تو گاڑی گر گر کرے گی مسنگ کرے گی لیٹ سٹارٹ ہوگی کیونکہ فیول پاپ کھولا صاف کی آئی جنٹر کھولے تو فیول آتے آتے ٹیم لے گا یہ گاڑی بہت کم دیری تھی فیول میلج اب ہم اس گاڑی کو ڈرائیو کریں گے اور چیک کریں گے آپ نے دیکھا میں نے گاڑی کی ایک ایک چیز چیک کی پوری ویڈیو کے اندر اور ہر ایک چیز ضروری تھی اس کے لیے فول مینٹینس کے لیے فول مینٹینس کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز چیک ہو جاتی ہے اور گاڑی کی جو چیزیں کی لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے جیسے ان کی بیٹی ٹھیک تھی مگر فین گندہ تھا کارمن سے بھری ہوئی تھی وہ صاف ہوگی اچھی ہوگی ماشا اور اچھی پرفارمز دے گی اب ہم گاڑی کو ڈرائیو کریں گے اور چیک کریں گے تو گیر آئیل تو اس کا بلکل ہی خراب تھا سپال پلگ دو جو چیزیں کھولی ہیں سب کا کھولنا اور صاف ہونا اور ٹھیک ہونا ضروری تھا تو اب ہم گاڑی کرتے ہیں ڈرائیو اور چیک کرتے ہیں تو گاڑی والے کے کو میں نے کہا ہے کہ آپ جب ڈرائیو کریں اور ایوری بہتر ہو گاڑی کی تو مجھے آپ اس کی ویڈیو بھیجیں تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ ان کی ویڈیو کے پہلے کی ایوری کیا تھی تو ابھی کیا ان کو فیر آمی دے رہی ہے ان کی زمانی اس سے پہلے ہم اس کو کمیوٹر سکیننگ کریں گے کمیوٹر سکیننگ کر کے تھارٹر ری سیٹ کریں گے جب بھی آپ ہیبرٹ گاڑی کا کام کریں تو تھارٹر باڑی آپ کھولتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں تو سپریے کے ساتھ بھی اس کے کاربن صاف ہونے کے بعد اس کی تھارٹر باڑی ہوتی ہے جو وٹر فرائی ہوتی ہے اس کے لئے گیاب آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ضروری ہے اس ٹیم یہ فیفٹین پوائنٹ سکس پہ آگئی آگئی ہے ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہے اور چلی بھی ہے یہ نائٹی نائن تھاؤزن کلیمیٹر تو اب ہم کریں گے سو کمیوٹر سکیننگ اور تھارٹر ری سیٹ لازمی کریں گے اس کے بعد گاڑی والوں کے جو ویڈیو بھیجی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے گاڑی کے ان کو ایوریج کیا دے رہی ہے تو تھارٹر اور کمیوٹر سکیننگ کرنا تھارٹر ری سیٹ کرنا بہت ضروری ہے ماشاءاللہ بہتر مرمل ہے اب ہم نے تھارٹر اس کی کرنی ہے ری سیٹ ہو جاتے ہیں انجن کے اندر انجن میں جا کے کوئی کوڈ نہیں ہے تو اسپیشل فنکشن میں جا کے تو لرننگ وال ری سیٹ میں جا کے تو ہم اس کا انجن آف کریں گے اور سیچ آن کریں گے اور کریں گے اوکے یہ کمپلیٹ یہ تھارٹر بارڈی اس کی ہوگی ری سیٹ اس کو ہم کر دیں گے جی اوکے گاڑی کریں گے سٹارٹ یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اب گاڑی کرتے ہیں ایسی آن ایسی آن ہو گیا تو ٹراسمیشن آیا جب گندہ ہو تو فورن چینگ کریں اصل گاڑی نینڈ ڈائن تو سٹارٹ چلی ہوئی تھی اس لیے ٹراسمیشن آن گئی آگا تھا اور سپارپلا قلد لگے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ ہم گری کرتے ہیں ڈرائیو یہ گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور اسم دے رہی ہے یہ فیول ایورج ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 21.2 کلومیٹر یہ فیول ہے اب آپ دیکھیں جو گاڑی والوں نے ویڈیو بھجی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ منصور صاحب یہ ماشاءاللہ 28.3 مجھے مائلش شو کر رہی ہے گاڑی اور موسٹ اپ تا ٹائم یہ گاڑی بیٹری پہ ہوتی ہے 29 تک بھی ایک ٹائم پہ گئی تھی تو ماشاءاللہ کافی امپروو ہو گئی ہے اس کی جو ہے وہ ایورج اور مائلش ٹھیک ہے جزاکاللہ ماشاءاللہ جی جاڑی کی ماشاءاللہ پرفارمنٹ بہت اچھی ہو گئی ہے تو دل کو سکون آ گیا تو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن پہ کلک کریں نماز پائنٹم قیم کریں دوسری پڑھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ